بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین اکرام میں حمزہ مان دوست و امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے پاکستان میں حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اور کل بروز اتوار پاکستان میں الیکشن ہے جہاں پر عمراند خان صاحب مقابلہ تیرہ جماعتوں کا بہانمتی کا کمبہ جو ہے وہ مقابلے میں ہوگا اور اس وقت تک کی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق عمراند خان واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ناظرین اکرام اس کے علاوہ آپ کو بتانا ہے کہ جو انتخابات ہیں ان میں کیا کس طرح سے یہ داندلی کریں گے سات سیٹوں پر عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک سیٹ پر شاہ محمد قراشی صاحب کی صاحبزادی پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے الیکشن لڑ رہی ہے اور حکومت میں اس حوالے سے پریشانی کیا ہے پی ڈی ایم کی بارہ جماعتوں میں پریشانی کیا ہے بلکہ بارہ جماع ایک جماع ایک جماع ایک جماع ایک جماع ایک جس طرح بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بھی نظر نہ آنے والی قوتیں ان کے ساتھ ہیں ان میں پریشانی کیا ہے اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور ناظرین اکرام پنجاب میں طاقت کا ایک اور کھیل بھی رچائے جارے جس میں کہ وزیر اللہ تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں امیدوار کون ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے آزم خان سواتی پاکستان کے سینیٹر ان کو برہنا کر کے ان پر تشدد کیا گیا بائی ما نہ تشدد کیا گیا اس حوالے سے کچھ اندر کی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں بہت ضروری ہیں رکھنی دوستو جو کل انتخابات ہونے ہیں اس کے حوالے سے حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت زرداری کی حکومت فضل الرحمان کی حکومت اور دیگر جو اتحادی اس میں شامل ہیں اور جمع ایکس وائے زیڈ جو بیگرانڈ فورسز ہیں وہ سہولتکار جو ان کے ساتھ ہیں چاند کچھ سادسی کہلیں جو کچھ ہینڈرز کرلیں کچھ قوتیں نظر جو نہیں آتی وہ ان کے ساتھ ہیں ان سب کی بہت کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے اور اگر ہو جائے تو عمران خان کو جتنے نہ دیا جائے بوڑے بچے جوان سب نکلے اور ان سادسیوں کو انہوں نے ناکام بنایا تھا پچھلے الیکشن میں جب پنجاب میں ترک انصاف ایم پی ایس کے الیکشن جیتی تھی اور اس سے ایک دفعہ پھر سے ان کا بانڈا پھوٹا تھا کہ کس طرح سے ان پودش ان کو کٹھا کر کے ایک دو ووٹوں کی پرتری کے لیے چاند ایک دو ووٹوں کی پرتری سے چاند جو سادسی ہیں چاند ہینڈلرز ہیں وہ کس طرح سے بزید ہیں کہ اس حکومت کو برقرار رکھنا ہے اور پاکستان کے جو غریب پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں دلدل میں پاس چکے ہیں ان کو مزید عذیت دینی آج بھی اسی طرح سے یہ بربریہ جاری ہے پہلے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ انتخابات ملتوی کرتے ہیں سلاب کا بہانہ بنایا حالانکہ جن ازلاب میں انتخابات ہو رہے ہیں اس سے یہ وہاں پہ کوئی سلاب نہیں تھا سلاب کا بہانہ بنا کے الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی ملتوی کرتے ہیں وہاں پہ کوئی سلاب نہیں ہے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے پھر ایک اور خاطر لکھا الیکشن کمیشن کو جناب الیکشن کو ملتوی کرتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے طرف سے جو آخری رہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے اور عمران خان نے جس طرح کہا کہ دس سے پندرہ ہزار ووٹ یہ سبار ہر حلقے میں ڈالنے کے لیے یہ بالکل تیار ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور زرداری خان صاحب نے کہا کہ اگر عوام زیادہ تعداد میں نکلے گی زیادہ ٹرن آٹ ہو گا سکسٹی پرسنٹ سے زائے ٹرن آٹ ہو گا پھر یہ کسی صورت بھی جو ہے داندری نہیں کر پائیں گے ان کے لیے داندری کرنا مشکل ہو جائے گا تو عوام اگر زیادہ تعداد میں نکل آئی تو پھر داندری کرنا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا انٹیلیجنس ایجنس کی رپورٹس آئی ہیں اور دیگر اداروں کی رپورٹس آئی ہیں میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں اس میں اطلاعات سب میں یہی ہے کہ بھاری اکثریت کے ساتھ عمران خان یہ انتخابات جیت رہے ہیں عمران خان جن سات حلقوں میں کھڑے ہوئے ہیں جن سات سیٹسوں پہ کھڑے ہیں کہ لوگوں کو پتہ شاید وہ بعد میں استیفہ دے دیں لیکن اس کے باوجود عوام میں جو شدید غم غصہ پایا جاتا ہے رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو رجیم چینج آپریشن کے جو سہولتکار ہیں چند سادسی ہیں چند ہینڈلرز کے خلاف جس طرح سترہ جولائی کو غم غصے کا اظہار عوام نے کیا تھا اسی طرح پھر یہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے غم غصے کا اظہار پھر سے کرے گی کل بروزتوار حکومت شدید پریشان ہے اب یہ کونٹ سی کاروائیاں کریں گی الیکشن والے دین الیکشن کی یہ آج جو رات ہے اس میں آج کے دن انہوں نے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے بندے پکڑے ہیں ایک اور کھیل بہت بڑا لنڈر پلین کا جو پنجاب میں کھیل رچائے جا رہے ہیں اس میں یہ کہ پنجاب کی حکومت واپس جائیے اس حوالے سے مختلف کینڈیٹس امیدوار مدان میں پارے گئے ہیں اس میں ملک احمد خان نولی کے جو رہ نماء ہیں ان کا بھی کافی زیادہ کردار ہے نولی کی گورنمنٹ کو لانے میں انہوں نے کافی کردار ذا کیا وہ فیورٹ کینڈیٹ ہیں سانسٹر نولی کے اندر فیورٹ ہیں بلکہ ان کے بھی فیورٹ کینڈیٹ ہیں جن کے ذریعے یہ رجیم چینج آپریشن کرایا گیا اور کافی ساری خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کروائیں ملک احمد خان نے کافی عرصہ اسلام آباد کے ایک ہوتل میں قیام کیا کبھی یہ ٹریل فائب کے پاس پہنچ جاتے تھے کبھی یہ ملک احمد خان کی مومنٹس وہاں پر پائی جاتی تھی اور ابھی بھی سنا ہے کہ ان کے رابطے کافی اچھے ہیں اپنے اپنی قسمت دیگا لیں نا جیدان بڑے ہیں رابطے ہیں اور علیم خان صاحب بھی کافی فیورٹ کینڈیٹ ہیں لندن میں انہوں نے کافی ایڈیاں گسائیں ہیں جوتے توڑے ہیں اپنے بچارے نے بڑے چکر لگائے ہیں وہاں پر نواز شیف کی گھر کے تو علیم خان بھی کینڈیٹ ہیں اور عثمان بزدار کو جب ہٹانے کی باتیں ہوتی تھیں عمران خان کے دور میں تو اس وقت بھی کہا یہ جاتا تھا کہ علیم خان کو بنا دیں وزر اللہ جی علیم خان جیسا شخص جو ہے اس کو وزر اللہ ہونا چاہیے پنجاب کا تو اس وقت بھی عمران خان نے جو عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا ان کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ علیم خان آ کس کے ذریعے رہے ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں کیا چاہ رہے ہیں اس پر جو ڈیموکریٹک منڈیٹ ہیں اس میں جو فیصلے ہیں وہ کس نے کرنے ہیں تو یہ معاملات تھے دوسری طرف چودری پرویز اللہی جو اور مہنس اللہی اب بھی تک تو کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ اور چودری پرویز اللہی کا جو دورہ ہوا تھا برطانیہ کا اس حوالے سے بھی کافی سوالات اٹھائے گئے لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب بھی تک پرویز اللہی اور مہنس اللہی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن پیچھے ناظرین اکرام جو کاروائی ڈالی گئی ہے جو اکثر کام ہوتے ہیں جو چند ہینڈلر چند سہولتکار ہیں اس حکومت کے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کو بہت آفس دے رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ عمران خان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائیں گے میجرادل رازہ کی بھی یہ رپورٹس ہیں کہ عمران خان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے کے لیے ان کو آفس دی جا رہی ہیں اور یہ وقتی طور پر صرف عمران خان کا آزادی مارچ لانگ آزادی مارچ روکنے کے لیے ان کو یہ صرف آفس دی جا رہی ہیں کہ خان صاحب آپ باز رہیں اور یہ آپ جو ہے نا ابھی آزادی مارچ نہ کریں ہم آپ کو یہ مطالبات مان لیتے ہیں الیکشن کروا دیتے ہیں لیکن اندر کے خبر یہ خموش جو ہے نا جی آپ کہہ لیں سپاہی سولجرز ان کی رپورٹس یہی ہیں کہ عمران خان کو صرف ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے ادروائز عمران خان کو یہ مطالبہ ماننا نہیں جائے گا اس کے علاوہ دو دن پہلے سینئر سینئر تحریک انصاف کے ہیں آزم سماتی صاحب ان کو آریسٹ کر لیا گیا وہاں سے اسلامباد ان کے گھر سے رات کے تین بجے اور جناب ان کو ان کے بیوی بچوں کے سامنے زدقوب کیا گیا مارا پیٹا گیا گسیتا گیا ان کے گھر سے نقدی بلکھوں کروڑ روپے کا زیور سامان اور کیش جو ہے وہ بھی اٹھا لیا گیا اور آزم سماتی کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے آزم سماتی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے برہنا کر کے میرے انہوں نے ویڈیوز بنائی وہ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں بنائیں اور مارا پیٹا تو آزم سماتی صاحب کا یہ نہ تھا کہ جس طرح کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے ان تیرہ جماعتوں بھانمتی کمبے نے نواز شریف نے زرداری نے اور شباز شریف نے کروایا ہے اور کچھ پسے پردہ قوتوں نے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو سلوک کروایا ہے وہ کہہ رہے ہیں آزم سماتی کے اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مار دی جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ٹویٹ کرنے پر یہ سزا دی گئی ہے تو حضورے والا اس طرح سے آوازیں نہیں دبائی جاتی اس طرح سے آپ کتنے لوگوں پکڑیں گے ہر گھر میں ہر گھر سے آواز اٹھ رہی ہے ہر بندہ ہر بندہ آپ کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو برائے مربانی ہوش کے ناخل نیجیے انتہائی خراب حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اب اب سے چاند گھنٹے پہلے کیا آپ کے بارے میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی آپ کے تو ایٹمی ساسے بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے اور کافی تضحیق امیز دروائیہ تھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن ان کا پاکستان کے بارے میں بہت ہی بہت ہی زیادہ انہوں نے آج بیزتی کی ہے انٹرنیشنل نیول پر پاکستان کی اور مجال ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیراعظم کوئی وزیر کوئی مشیر ان کے خلاف ایک بیان بھی دے جائے ابھی تک کوئی بیان نہیں آئے ایک ہی بندہ ہے امران خان جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی اس طرح کے لوگوں کو جواب دیتا تھا اس کو آپ نے دیوار سے لگا دیا اٹھا کے آپ نے اس کو باہر پھینک ہے اس کی حکومت چلتی ایک ہستے بستے ملک کو آپ نے جاڑ دی ہے کچھ خیال کیجئے ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخل لیجئے مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کا ویلوگ پسند آئے گا ویلوگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنا خیال رکھیں آکستان زندہ پار